موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ تم آسمان کی بلندی سے جد لوٹانا ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراز فیضی اور آپ پہ استقبال کرتا ہوں پروگرام کے نئے اپیسوڈ میں جس میں ہم زمین سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور زمین کے ان مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ مہنگی شادیوں کا مسئلہ ہے مہنگی شادیوں کے مظاہر کیا ہیں مہنگے شادیوں کے نقصانات کیا ہیں پچھلے اپیسوڈ میں بہت تفصیل سے اس پر گفتگو ہوئی اہم ترین پہلو تو یہ ہے کہ یہ مسائل حل کیسے ہوں یہ نقصانات دور کیسے کیے جائیں آج انشاءاللہ اہل علم سے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ عبد الشکر صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ دیکھیں مہنگی شادی یہ ایسا موضوع جس پر بہت گفتگو ہوتی ہے کتابیں لکھے جا رہی ہیں پانفلیٹ بن رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں اور علماء کرام بھی خطبوں میں اور دروس میں مسلسل اسلاح کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہے ہیں بلکہ برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر نئے اسیزن کے ساتھ کچھ نئی چیزیں آ جاتی ہیں شادیوں کے اندر اور فضول خرچیاں بڑھ جا رہی ہیں کیا وجہ ہے اس کی اسلاح کیوں نہیں اور اتنی گفتگو ہونے کے باوجود اسلاح اسلاح نہیں ہو رہی ہے کیونکہ معصر جو ہے اقدامات میں کیلے آ رہے ہیں پہلے بات تو یہ ہے جیسا اس سے پہلے بھی شاد اشارہ ہوا تھا کہ دینداری کا مزاج اور دین کی اس ساتھ کو سمجھنا اس کی شمودیت کو سمجھنا یہ ایسا چیز ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں یہ رہے کہ شادی بیعہ بھی ہمیں اسلام کے اعتبار سے کرنا شریعت کی روشنی میں کرنا اگر یہ مزاج بنے گا تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ختم ہوں گی اس مزاج کے نہیں ہونے کی وجہ سے جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی اس برائی میں ملے گی کم از کم دیندار لوگ تو بچے اس سے یہ بہت اہم بات ہے کہ دیندار لوگ کیوں نہیں بچ لیں اس موضوع پر تقریر کرنے والے دہیت کے خلاف مراج کے خلاف ہوں دیکھتے ہیں کہ خود ان کیا شادی ہوتی ہیں تو میں بھی شادی ہوتی ہے اور وہ قرآن کریم کی سوائیت کے مستحق ہوتے ہیں کہ یا اللہ علیہ وسلم لیمتا خورنا ہمارا تفاہل ایمان والوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو تو کرتے نہیں ہوں میں دو طبقہ ایسا ہے جو محصر کردار ادا کر سکتا ہے ایک ہے دولت مند حضرات کا طبقہ وہ اگر فضل خرچی چھوڑ دے شادی کو آسان کر دے تو جو متوفی طبقہ ہے اجلہ طبقہ ہے وہ ان کی پیروی کرے گا یہ ہمیشہ سماج کا جو ہے کی رویش رہتی ہے ایک دوسرا طبقہ علماء اکرام کا طبقہ وہ بھی مؤثر ہے کیونکہ لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام کیا کر رہے ہیں اگر وہ فضل خرچی نہیں کریں گے شادی کو آسان کریں گے سادہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ ان کی بات مانیں گے جو وہ کہتے ہو بھی مانیں گے اور ان کا جو عملی کردار ہے اس کو بھی دیکھیں ایک ملکی ہوتا ہے شیک اس میں دولت من طبقہ جو آپ نے کہا اس کا رول علماء سے زیادہ ایم ہے کیونکہ بعض علماء جو ہیں ایک تو علماء جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں عام دور پر جو مالی ادبار سے بچھڑا ہوا طبقہ ہے ان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اگر سادگی دکھاتے بھی ہیں تو لوگ بلتے ہیں اس سے زیادہ ان کی اوقات ہی نہیں تھی ان کی مجبوری تھی تو سادگی سے کر دیا مالدار آدمی دیکھتے ہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے اس میں پونٹ یہ بھی ہے کہ بہاثر طبقہ جو دولت من طبقہ ہے وہ زیادہ بہاثر ہے لیکن ایک پہلو علماء کا بھی ہے کہ علماء کو لوگ ایک قدوہ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں اگر سے کتنا بھی غریب ہو کتنا بھی امی کہ وہ قدوہ کے لحاظ سے نمونے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں لوگ کے عالم صاحب کیا کرتے ہیں اگر وہ بھی وہی کرنے لگے ہیں جو عام روش ہے یہ مسئلہ ہے کہ عام روش سے علماء بھی باز نہیں آتے ہیں وہ بھی ان کیا بھی شادیاں مہنگی ہوتی ہیں اور ظاہر سے بات ہے یعنی ایک خلاصہ یہ نکل کر کے آیا آپ دونوں کی گفتگو کا کہ قولی دعوت تو بہت ہو رہی عملی دعوت نہیں ہو رہی عملی دعوت کرنے کی ضرورت شکی فیل صاحب یہ جو سوال ہوتا ہے کہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں کتابیں لکھ رہی ہیں یہ لکھے جا رہی ہیں اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا یہ خاص ہو سے ایک بہت بہت سوال اٹھتا ہے کہ علماء تقریریں کرتے ہیں پھر بھی عمل نہیں کر پاتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ شادی صرف کسی ایک انسان سے جڑی ہوئی نہیں ہے شادی فیملی میں بہت سارے لوگوں سے جڑی ہوئی ہے تو اسلاحے کے لیے ایک ساتھ سب کو مخاطب کرنا پڑے گا اور سب پر محنت کرنا پڑے گا صرف ایک لڑکے کو پکڑ کے کہیں کہ تم سادگی سے شادی کرلو یہ آسان نہیں اس کے لیے اس کے ساتھ اس کے ماں ہیں باپ ہیں اور بہنیں ہیں بہت ساری چیز ہیں تو پوری فیملی کو لے کے اسلاحے کی کوشش کریں گے سب کو لے کے ماں باپ کو سب کی ذہن سازی کرنی پڑے سب کی ذہن سازی کر کے تب یہ ایک مصبت کوئی اچھا فائدہ ہو سکتا ہے ورنہ ایک آدمی کے لیے ممکن تو ہے لیکن بہت آسان نہیں ہے یہ بھی ایک وجہ ہے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بہت بڑی کہ ہمارے ہاں جو آپ نے خدوہ والی بات کہی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سادگی سے شادی کرتے ہیں وہ خدوہ نہیں بن پاتے اسوا خدوہ آئیڈیل وہ لوگ بنتے ہیں نام ان کا زیادہ ہوتا ہے جن کیاں خرچہ زیادہ ہوا ہے اگر سادگی سے کسی نے شادی کر لیا ہے تو اس کو اسوا لوگ نہیں بناتے اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں کم از کم یہ ہو لوگوں کی اپریشیٹ تو کیا جائے جس نے سادگی سے شادی کیا ہے اگر اس کی تعریف کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ بھئی فلان آدمی اتنا پیسے والا تھا لیکن اس نے سادگی سے شادی کر لی تو دوسرے لوگ کم سے کم سوچیں گے کہ ٹھیک ہے ورنہ اب یہ ہو گیا ہے نا کہ سادگی سے شادی کرتے ہوئے بہت سارے لوگ یہ سوچ کر کے ڈرتے ہیں کہ معاشرے میں ہماری بدنامی ہو جائے گی تو نیکی کا کام جو ہے وہ معاشرے میں بدنامی کا سبب بن گیا ہے اور گناہ کا کام نیکنامی کا سبب بن گیا ہے جو جتنا زیادہ پیسہ کرتا ہے اس کے ہوتنی زیادہ چرچے ہوتے ہیں کہنا چاہئے کہ لوگوں کے نظر اللہ تعالیٰ کی رضا سے زیادہ لوگوں کی رضا پر یہ ہی تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے علمائی کا ذکر آیا تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو علماء اسلہ کا کام کرنا چاہتے ہیں اسلہ کا کام کر رہے ہیں مساجد سے جڑے ہیں عیمہ ہیں خطبہ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں تقریر کرنے کے علاوہ تقریر تو قدیر ہیں تقریر کرنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں علماء معاشرے سے اس برائی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے کیا کرنا چاہے علماء کو آپ سب بتائیں گے علماء کو رول کیا ہو سکتا ہے یہ کرول تو یہ ہوتا ہے ابتدان اگر ہم ذکر کرے ہم تو تقریر اور تحریر تو ہے یہ کرو لوں اسے کے ساتھ ساتھ یہ صرف تقریر اور تحریر جو ہے وہ عام نہیں ہونی چاہیے ایک تو عام تقریر آپ نے خطبے میں بات کہہ دی یا آپ نے کسی درس میں کوئی بات کہہ دی یہ بھی طریقہ ہے سمجھانے کا لوگوں کو لیکن اس سے زیادہ موثر ہے کہ جس کے گھر میں شادی ہونے والی ہے جس گھر میں شادی ہونے والی ہے وہاں جا کر شادی سے کافی پہلے ان کی زہن سادی ان فرادی طور پر ٹچ کیا جائے ان کو سمجھایا جائے کہ آپ بارات نہیں لے جائیں گے آپ جہیز نہیں مانگیں گے آپ فضول خرچیاں نہیں کریں گے تمام باتیں آپ سنت کے طب سے شادی کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح فردن فردن یا خاندان خاندان میں جا کر ان کی ہاں شادی ہونے والی ہیں وہاں جا کر اور خاص طور سے اگر علمہ کا وفد جائے دو عالم تین عالم چار عالم اور سمجھانے یعنی ایسے وہ فود بنائے جائیں علمہ کی اصلاحی کمیٹی بنائے جائے جیسا کہ آپ نے مسجد والے موضوع میں کہا تھا تو وہ جو بہت سارے موضوعات پر نظر رکھے اس میں سے یہ کہ بھئی وفد جا کر کے اور ذہن سازی کریں کہ آپ سادیوں سے شادی کریں اور ہاں علمہ کا وفد جو ہے ایک کام اور بھی کریں ترخیب سے بات نہیں بنتی ہے جی جی اصلاح و ترمیت میں ترخیب کبھی رکھا ہے جی جی درائے بھی کیسے ڈرائیں کیا چیز ہو جائیں کیا چیز ہو جائیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ ورنہ ہم لوگ شادی سے بائی کٹ کریں بائی کٹ اور ظاہر سے بات ہے کہ ابھی لوگوں میں اتنی بددینی نہیں ہے کہ کوئی عالم شادی میں نہیں جائے گا تو نکاح پر پڑھا ہے علمات تیہ کر لے کہ ہم بھئی ایسی میں کی شادی میں نکاح پڑھا رہے نہیں جائیں گے دمگی دیکھیں بسکر یہ ترہیب کی بات ہو جائیں آپ کو لگتا ہے کہ علماء اتنا محصر کردار ان کا بھی ہے کہ یہ دمگی کامیاب ہوگی پڑھا جلا کی نکاحی کو یہ بردر وغیرہ آگے پڑھا رہے ہیں سنیے اگر ہم کو ڈری ہے کہ سارے علماء اس پر تیارین ہو پائیں گے یہ ایک مسئلہ ہے لیکن لیکن ایک طرح سے فکر تو سمجھانا چاہیے لیکن کم از کم اتنا تو ہوگی جہاں باقاعدہ ان چیزوں میں تو خاص طور پر محبل کی بعض جگہوں پر محصر ہے جیسے پوری فضول خرچی کی بات کیونکہ فضول خرچی تیہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے پر کچھ چیزیں جیسے ممبئی میں چیتا گیم کا علاقہ ہے وہاں پر ایک قانون بنا علماء نے متفقہ طور پر تیہ کیا کہ دھول اگر بجے گا ڈی جے بجے گا تو امنیکہ نہیں پڑھائیں گے تو کچھ کچھ ایسی چیزیں یا اس طرح سے تیہ کر دیں برات میں اگر اتنے لوگ جائیں گے تو امنیکہ نہیں پڑھائیں گے لیکن اس پر جو ہے متفق ہو ناظر ہوئی میرے روح میں ایک سازی ہوئی اور وہ ڈی جے بجایا گیا کچھ عورتیں بھی ناچیں گھر کے اندر اور میرے ہاں کافی قریبی تعلقات تھے میرے ہاں دعوت آئی میں نے شرکت نہیں کی اور میرے خاندار والوں شرکت نہیں کی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نہیں کیا شادی ہوئی دو سال کے بعد سادگی اسم ہوئی یعنی جو خاص طور پر اثر انداز ہونے والے علماء ہیں وہ اگر شرکت نہیں کریں گے تو اس کا اثر ہو عشقی فید صاحب آپ پوچھ کرنا چاہتے ہیں ایک اور چیز ہے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ علماء کیا کر سکتے ہیں تو ایک اور چیز ہے جو علماء کو کرنا چاہیے وہ ہے کہ اسلام میں رشتے نکائے کا صحیح تصور کیا ہے جو پہلے ہم بات کر چکے وہ بھی سامنے لانا ضروری ہے کیونکہ اس کے پیچھے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ صحیح تصور سے واقف نہیں ہیں شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے شادی کے تقاضے کیا ہیں کیا لڑکی ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتی ہے یا ہماری یہ رہتی ہے یہ بھی بتانا ضروری ہے اور تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ رشتہ یعنی اس معاملے میں بہت ساری چیزوں پر فقہی نکتے نظر سے بات نہیں ہوتی مثلا جیسے شیخ ایک سوال یہ آتا ہے کی برات لے جانا خاص طور پر مطالبہ کر کے برات لے جانا کی بھئی ہمارے پانسو آدمی آئیں گے ہمارے چار سو آدمی آئیں گے اور ایسا ایسا ہم کو کھانا چاہیے یہ یہ سہولیت چاہیے باقاعدہ مطالبہ کر کے برات لے جانے کا شرعی حکم کیا ہے شرقی طور پر شرعی طور پر بلکہ ناجائز ہے ناجائز حرام ہے بلکہ یہ تشبو بالفرفار میں نے آپ سے کہا نا برات لے جانا یہ ہندو دھرم کی چیز ہے اس میں اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے کافروں سے مشابہت بھی ہے کافروں سے مشابہت اختیار کرنا بلکہ سلسلے میں آپ اگر اہد نبی اہد صحابہ کے آپ تاریخ پڑھیں ہمیں تو برات کا تصور نہیں ملتا ہے کیا سے ہمیں کرون اولا میں برات لے جانا کا تصور نہیں ملتا ہے بالکل یعنی تشبو کی وجہ سے بھی حرام ہے اور ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی خوشدلی کے حلال نہیں اور یہ خوشنودی سے تو آدمی نہیں کھلا رہا ہوتا ہے زیافت تو بہتی جو خوشنودی سے ہوتی یہاں تو اس پر جب رہے کی اگر اپنی لڑکی کی شادی کرانا چاہتے ہو تو چار سو براتوں کی زیافت براتیوں کی بعض حرکتوں سے بڑی دلازاری ہوتے ہیں لڑکی کے باپ کی وہ براتی جو آتے ہیں وہ تو جیسے لگتا ہے کہاں کے نواب ہیں جن کے گھر میں شاید نل بھی نہیں ہوگا پانی پینے کے لیے وہ بسلیری سے کلی کرتے ہیں وہ ایسا کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے شاید انہیں بگرے کے گوشت کے کھانے کا پہلا موقع بھی نہیں ہے جی واقعی ہاں ہاں اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں وہ بالکل نوابوں والا مزاج ہوتا ہے اب شخی مسائل کی بات آئی تو شیخ عفایت صاحب لڑکیوں کی شادی میں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے یعنی جیسے برات میں آدمی نہیں گیا ویسے ہی اب یہ بھی ایک تقاضہ ہوتا ہے کہ بھائی شادی ہو رہی ہے اور لڑکی کی طرف سے دعوت آئی ہے تو وہاں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے شہران دیکھئے اصلاً اگر تین چار لوگ جمع ہیں کھالی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتفاق سے کسی نے کھلا دیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اصلاً اس چیز کا جواز تھا لیکن ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے اس اصل کو لے کر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک رسم کو اڈاپ کیا گیا ہے ایک رسم کی کوپی کیا رہی ہے کفار کے ساتھ تشبو کی بنیاد پر ہو رہا ہے اس لئے یہ حرام ہونا جائز ہے سدے ذریعہ بھی تو ایک چیز ہو سکتی ہے سدے ذریعہ یعنی کیونکہ اب یہ رسم جو ہے وہ بہت بڑی مشکل بن گئی ہے جس کے وجہ سے نکاح مشکل ہو گئے ہیں تو اس لئے بھی سا اس کو اصدے ذریعہ شریعت نے اصلاً حرام نہیں کیا ہے لیکن دوسرے مفاسد کی وجہ سے اس پر بہن لگنا چاہیے معاملات میں اصلاً جو عباد لڑکی کی شادی میں جیسے دو طریقوں کو دعوت دی جاتی ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیسے مامو ہے مامو ذات بھاری بھی رشتے دار ہیں خانہ ہیں خالو وغیرہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی موقع پر اگر ان کو دعوت دے دی جائے مشریک ہوں تو کوئی خرج نہیں ہے لیکن ان کے علاوہ جیسے محلے کے لوگوں کو قصبہ کے ابرے میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اصلاً اس کی پیسے ایک چیز اور ہوتی ہے جو ذرا بری چیز ہے لڑکی کی شادی میں آنے والے کچھ تحفہ دیتے ہیں لفافوں کی شکل میں لفافوں کی مغہوم امید کی بنیاد پر دعوت دی جاتی ہے یہ بھی غلط بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں کو جو قریب رشتہ دار ہیں ان کو دعوت دینا یا ان کا یہاں کھانا کھانا کوئی خرج نہیں ہے بقیاء ایک تو یہ بتایا جائے کہ اس موقع پر لوگوں سے لفافیں اصول کرنے والی بات غلط ہوئی چاہیے اور لوگوں پہلت کرنا چاہے لوگوں کو لڑکی کی طرف سے دعوت میں شرکت کریں ایک طریقہ میں نے یہ بھی محصر دیکھا کہ بعض مرتبہ لڑکی والوں کی مجبوری ہوتی ہے بلانا آدمی زندگی پر کھاتا رہایا تعلقات رشتہ داری آئیں نہیں بلائے گا تو شاید اس کو قطع رہنی تک کے معاملہ پہنچ جائے گا ہمارے یہاں تو بوٹیوں پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں شادیوں میں چار کی جگہ دو بوٹی ملتی ہے تو کوپا کبھی ناراض ہے ایک میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن لڑکی والوں کے لئے تو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ان کو بلانا ہی ہے جانے والی کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے تو اگر جو دیندار مزاج لوگ ہیں وہ اگر یہ بولیں کہ بھائی میں بارات نہیں جاؤں گا ہے نا اس کو تو کوئی مجبور ہاتھ پکڑ کے نہیں لگا جائے گا تو وہ بھائی میں بارات نہیں جاؤں گا میں لڑکی کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا اتنا ہی عہد کر لینا تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس سے جتنے دیندار لوگ اس سے پرہز کریں گے تو وہ دباؤ معاشرے کے اندر کم ہوگا لوگ اگر یہ میں نے دیکھا ہے کئی علماء کو بھی دیکھا ہے کہ وہ لڑکی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں شادی کے دین نہ بارات جاتے ہیں تو یہ بھی اگر ایک مزاج بنا لے عام دیندار بھی اس میں اتاؤن کر سکتا ہے کہ بھائی میں عام دیندار مسلمان ہوں میں دیندار کا میرا تقاضی ہے کہ میں بارات نہیں جاؤں گا اور میں لڑکی کے گھر پر کھانا نہیں کھاؤں گا اگر اس سے بھی جو ہیں معاملات بہت حل ہو سکتے ہیں کیونکہ لڑکی کو بولنا بہت مشکل ہے لڑکی والوں کو کہ تم مت بولاؤ کسی کو خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر لیکن عاملا یہ کرنا ٹھیک ہے کرنا چاہیے لیکن قولا اس سے نفرت دلانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ غیر قوم سے ایڈاپ کی گئی رسولانا ہے وہاں سے لی گئی ہے اور اس تعلق سے جو نصوص ہیں کہ منتر شباب بہت قوم انفرمینوں کی تو اس سے جو اس کا لنک ہے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس سے نفرت ہو شیخ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس معاملے میں لڑکی خود کیا کردار نبھا سکتی ہے نکاح کے مسئلے میں ہمارے ناظرین سے یہ آپ ڈائریک مخاطب ہو بہت ساری خواتین دیکھ رہی ہوں گی تو آپ ڈائریک لڑکیوں سے خطاب کریں میں سلسلے میں یہ ارد کروں گا ہماری لڑکیوں کو ایک تو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور لڑکیوں کو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی لئے ازواج متحرات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو صحابیات کو نمونہ بنائیں بہت اہم بات ہے یہ مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکیاں ہماری یا ہماری بہنیں تاریخ پڑھیں کی شادی کس طریق ہوئی تھی ازواج متحرات کی اور صحابیات کی اللہ کے سل کی بیٹیوں کی یا خلافت راشدہ میں خلافت بنوئیہ میں شادیاں تیسے ان لڑکیوں کی ہوتی تھی میں تو ارز کروں گا کہ لڑکیاں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کو اپنا نمونہ بنائیں اس لئے کہ فاطمہ کی شخصیت بہت ممتاز ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ عنہ کا گھر بسانے کے لئے اللہ کے رسول نے کچھ انتظام کیا تھا حضرت علی کے لئے لیکن جامعہ سے بخاری میں ایک روات آتی ہے کئی ذکرات امام بخاری میں ذکر کی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول لونڈیاں تقسیم کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ سے کہ بھئی تم بھی ایک لوڈی مانگ لو فاطمہ گئی آئیسہ کیا آپ کے باری تھی آپ موجود نہیں تھے لوٹ آئے آئیسہ نے بتایا آپ کے آنے پر کہ وہ فاطمہ آئی تھی فاطمہ کے آپ تصریف لے گئے تو پوچھا کہ یہ آپ بنے تو یعنی بیٹی آگ کس لے گئی تھی تو خیر وہ بتایا کیا پریشانی آئے میں خود کھانا بناتی ہوں جارو لگاتی ہوں سنہ آپ لوڈی تقسیم کر رہے ہیں تو آپ نے بجا لونڈی دینے کے کیا آپ نے ان کی تربیت کی آپ نے کہا کہ اللہ عدل لو کے اللہ مہ خیر من دنیا و مافیہ کی ایسی بات نہ بتا ہوں جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے کہ ضرور رب جان تو آپ نے کہا کہ بیٹی ایسا ہے جب رات میں سونے چلو تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور تیتیس مرتبہ اللہ حبر اور سو کی تعداد پوری کرنے کے لئے پڑھ دو اللہ علی اللہ وعدہ اللہ شرک اللہ اللہ ملکی جو پرکلا پڑھ دیا کرو یہ روایت چار پانس طریقے سائی ہے تو ہماری بہنوں کو لڑکیوں کو چاہیے کہ فاطمہ رضی اللہ کی زندگی جس طرح سے گزری تھی ان کو نمونہ بنائے اسی طرح سکت دور ہے یہ آخرت پہ شنادر ہونا چاہیے لڑکیوں کے کو ذہن دیا جائے کہ وہ اپنے سامنے آخرت رکھے ایسا نہیں کہ جیسا کہ فاطمہ رضی اللہ آخرت کو سامنے رکھتی تھی اور آخرت کے پیش نظر آپ نے آخرت فکر آخرت کی ترغیب دی تو ازواج متحرات کو نمونہ بنائیں صحابیات کو نمونہ بنائیں آخرت کا تصور قائم رکھیں اور وہ فلمی جو آدھا کارائیں ہیں فلمی ہیروین ہیں مقابلہ نمونہ نہ بنائیں یہ میں لڑکوں سے کہہ سکتا ہوں شیخ کفائت صاحب لڑکوں کے لئے کیا آپ کا پیغام ہے شادی کے وقت لڑکے ہی مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں خاص ہو سے اگر وہ با اختیار ہوں اور شادی کا خرچ وہی اٹھا رہے ہوں تو بہت بڑا کردار وہ نبھا سکتے ہیں اس میں سر سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی نیت صحیح کریں کہ کیوں شادی کر رہے ہیں اگر وہ یہ سوچ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس لئے ہم شادی کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں تو یہ جذبہ اتباع انہیں جو ہے گامزن کرے گا اور انہیں تحریک دے گا ان سب فضل تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ان کی نیت صحیح ہو دوسری بات یہ کہ اگر وہ با اختیار ہیں تو اپنا پورا اختیار استعمال کریں مرکزی کردار اسی کا ہوتا ہے اگر وہ کہیں پہ بھی رک گیا شادی نہیں ہو سکتی ہے اگر اس رضا مند نہیں ہے تو شادی کوئی نہیں کر سکتا ہے اور شادی کے وقت جو فضل خرچیاں ہوتی ہیں بہت سارے موڑ پر اس کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے جیسے شادی کے شروع میں یا آخر میں یا کھانا کھانے کے ٹائم کیسے کیسے خرافات رسم رواج ہیں اگر وہ انکار کر دے تو کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا ہے اس لئے ایک شخص کو اگر وہ دولہ بننا ہے شادی کر رہا ہے تو ایسے تمام مواقع پہ اس کو انکار کر دینا چاہیے ان فضل خرچیوں کا اور اگر وہ بایختیار نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کی تربیت کے لئے کوشش کریں ان کے سامنے نصوص پیش کریں علماء سے ملاقات کرائیں پوری کوشش کریں کہ دینداری اس کے گھر میں آئے اس کو نمونہ بنایا ہے اس کی وجہ سے اگر اسے ڈیلیوی کرنا پڑے تو اس کو تھاڑ ڈیلیوی کر دے کہ ہم تھوڑا سا رکھ کے شادی کریں گے کتنے لوگ شادی ڈیلیوی کرتے ہیں تاکہ کھرچے کا انتظام ہو جائے لیکن اگر اسے امید ہے کہ کچھ دن کے بعد ہم اس خرچے سے بچ جائیں گے اس وجہ سے بھی وہ ڈیلیوی کریں اس طرح سے اپنی کوششیں کر سکتا ہوں شیخ عبدالشکور صاحب ملی تنظیمیں جماعتیں جمعیتیں یہ کیا رول ادا کر سکتی ہیں اس معاملے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملی تنظیمیں جماعتیں ان کو ذمہ داری کا حساس ہونا چاہیے کہ جو تنظیمیں جماعتیں ہماری ہیں وہ صرف دینی کام کے لئے نہیں ہیں یا صرف دینی رہنمائی کے لئے نہیں ہیں بلکہ ان کو لوگوں کی سماجی مسائل بھی حل کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہونا چاہیے وہ بھی دینی رہنمائی ہے یہ ہے وہ دینی رہنمائی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جو سماجی مسائل اس سے پیدا ہو رہے ہیں دین سے دور ہونے کی وجہ سے اس کو حل کرنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے اس میں کیا کر سکتی ہیں تنظیمیں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ کانفرنس کریں اس موضوع پر سیمینارز کریں کتابتیں شائع کر سکتی ہیں لوگوں سے ویڈیوز آئیڈیوز بنا کے لوگوں میں پھیلائے جا سکتے ہیں یہ کام بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے مشترکہ شادی کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو خواہش مند دلہیں ہوں خواہش مند لڑکیاں ہوں شادی کرنے کی کم پیسے میں ان کے شادی ایک ساتھ کروا دی جائے اور خاص طور سے غریب لڑکیوں کے شادی رشتہ تلاش کیا جائے اور ان کے شادی کروا دی جائیں اس بات کا بھی امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح جیسے شروع میں بات آئی تھی کہ جو وفت جائے علماء اکرام کا سمجھانے کے لیے کہ اپنے اپنے مسلک کی تنظیمیں ان کے علماء اکرام جائیں اپنے محلوں میں جہاں شادی ہونے والی ہے وہاں لوگوں کو سمجھائیں یہ چند باتیں ہیں جو ملی میں مہنگی شادی کو روکنے کے لیے اور شادی کو آسان بنانے کے لیے کر سکتے ایک آئیڈیا میرے ذہن میں یہ بھی ہے نا کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افضائی بھی ملی تنظیموں کرنا چاہیے جنہوں نے سادگی سے شادی کی خود مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کچھ ان کے لیے انام رکھ دیں میں نے بریلی میں دیکھا ایک بہت اچھی چیز کی ایک بھائی ہمارے ہیں انہوں نے بہت سادگی کے ساتھ نکاح کیا تو وہاں کی جو تنظیم کے افراد تھے جمعیت کے انہوں نے باقاعدہ اس کی خبر بنا کر کے اس کو اخبار میں دیا ان کی تصویر کے ساتھ تو یہ بھی حوصلہ افضائی بھی سے بھی کیا ہوگا کہ ایک آدمی کی اگر حوصلہ افضائی ہوگی وہ نمونہ بنے گا تو اس کے بیچے بہت سارے لوگ نمونہ بنے گا مہترم ناظرین مہنگی شادیوں اسے کون سے مسائل معاشرے میں جنم لیتے ہیں اس پر بھی ہم نے بات کی اور ان مہنگی شادیوں کا علاج کیا ہے اس پر بھی ہمارے ہاں گفتگو ہوئی خواتین کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے ہم نے لڑکی کے لئے کیا پیغام ہے وہ بھی دیکھ لیا لڑکے کے لئے کیا پیغام ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ملی تنظیمیں کیا کر سکتی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا اس میں بہت بڑا کردار سانسوں کا ہوتا ہے مہنگی شادیوں میں سانس کا رول بہت اہم ہوتا ہے عام طور پر مطالبات کی لشت اسی کی طرف سے بنتی ہے عام طور پر مائے ہوتی ہیں جو اپنے سارے ارمان بیٹے کی شادی میں پورا کرنا چاہتی ہیں ساس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بہو جو آپ کے گھر میں آنے والی ہے شادی میں آپ کا روئیہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلا تأثر آپ کے بارے میں اس کے ذہن میں جائے کہ یہ ہماری دشمن ہے اس نے ہمارے باپ کو ہماری ماں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے ساس کا رول اگر درست ہو جائے معاشرے کے اندر تو بہت سارے مسائل اپنے آپ میں حالوں گے اور آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک عورت ہیں آپ کے اس روئیہ کی وجہ سے دوسری عورتیں پریشان ہو رہی ہیں مہنگی شادیاں مرد کے لئے اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ جتنا بڑا مسئلہ عورتوں کے لئے ہے آج اگر آپ شادیوں کو مشکل بنائیں گی کل یہ مشکل خود آپ کے سر پر آنے والی ہے آپ اپنے بیٹے کے شادی میں ارمان پورے کرتی ہیں اس کے بعد جب آپ کی بیٹی کی شادی کا مرحل آتا ہے تو آپ کے وہ ارمان خود آپ کے لئے وبال بن جاتے ہیں تو دین کے حوالے سے اپنی دنیا کی مستقبل کے حوالے سے اپنی قوم کی بچیوں پر رہم کریں اپنی قوم کی بچیوں پر رہم کریں ان کے باپ پر رہم کریں ایسے ظلم کا سلسلہ نہ شروع کریں کہ اس کا دائرہ گھن کر کے دوبارہ آپ کی طرف آ جائے اور کل آپ کی نسل کی بچیوں کو یہ بوجھ اٹھانا مشکل ہو جائے اور اللہ نہ کرے کی پھر وہ اس مشکل بوجھ کو اٹھنا اٹھا سکنے کی وجہ سے کسی کافر کے ساتھ شادی کر لیں یا فاسی کا فندہ اپنے گلے میں ڈال کر کے اس کو نجات کا باعث سمجھ لیں انہی باتوں پر ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم اتا فرمائیں دین کا صحیح عقیدہ اور صحیح منحج ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیف فرمائیں معاشرے میں جہاں کہیں بھی مسائل ہیں ان مسائل کی اصل وجہ دین سے دوری ہے اس موضوع پر جتنی ہم سے گفتگو ہو سکتی تھی ہم نے کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مسائل ذکر کیے گئے زائد سی باتیں مختصر وقت میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں آپ کی کیا تجاویز ہیں اس معاملے میں آپ کے کیا مشورے ہیں آپ کون کون سی خرابیہ دیکھتے ہیں اس سے بھی ہم کو متعلق کریں یوٹیوب کا ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں ان ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کا آپشن ہوتا ہے آپ کمنٹ کے ذریعے سے بھی اپنی تجاویز اور مشورے اور اپنے خیالات ہم کو بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک پر جو لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ نہ صرف یہ کہ آپ کے کمنٹ پڑھتے ہیں بلکہ ہماری کوشش ہی ہوتی کہ ہر ہر کمنٹ میں اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب اہلِ علم سے ہے جواب حاصل کر کے آپ تک کے پہنچایا جائیں انہی باتوں پر اپنے اس اپیسوڈ کا مختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی